ہی زیادہ تر بھائیوں کے کمنٹ آئے تھے کہ بھائی ان دونوں میں کیا انتر ہے کونسی ہمارے لیے بیسٹ رہے گی آپ اس میں ایک کمپیریزن ویڈیو بنائیے کہ ملکیت کی بھوسا کمائن ہارویسٹر کیسی ہے اور فارم لائن کی بھوسا کمائن ہارویسٹر کیسی ہے اور دونوں میں کونسی بیسٹ رہے گی تو آج ان دونوں کا ہی ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں گرین ٹینک کی کیپسٹی کی بات کر لیتے ہیں گرین ٹینگ کی کیپسٹی جو ملکیت کی ہے وہ آپ کو چودے کنٹل کی دیکھنے کو ملے گی لیکن فارم لائن کی جو گرین ٹینگ کی کیپسٹی ہے وہ اٹھارہ سے بیس کنٹل کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ملکیت نے جو اس میں ٹائر یوز کی ہیں فرنٹ والے وہ سولین و اٹھائیس کے ٹائر جو ہے ملکیت نے دیئے ہیں جبکہ فارم لائن نے جو اپنی اس مشین میں ٹائر دیئے ہیں فرنٹ والے وہ اٹھارہ چار تیس کے ٹائر دی ہیں اور پیچھے کے جو ٹائر ہیں ریئر والے وہ دونوں کے ہی سیم ہیں تو دوستو اوورال کمپیریزن کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں نکل کر کے آئیں کہ ملکیت جو ہے وہ کچھ فیسیلٹی زیادہ دے رہا ہے فارم لائن کے مقابلے ملکیت نے کیا کیا ہے کہ کنٹینر کے چکر میں اپنا جو انجن کا سسٹم ہے وہ اسے آگے خسکا دیا ہے جیسے دیکھا ہوگا کنٹینر پیچھے رکھنے کے چکر میں مشین کے انجن کو آگے کر دیا ہے تو کیا ہوا ہے کہ جب کٹر مشین میں لگا ہوا ہوتا ہے تو آگے بجن زیادہ ہو رہا ہے ایک بیلنس جو ہے مشین کا نہیں بن پا رہا ہے ہاں کمپنی کی سرویس کی اگر ہم بات کریں تو ملکیت جیسی سرویس فارم لائن کی نہیں ہے کیونکہ فارم لائن کی سرویس اتنی اچھی نہیں ہے کمپنی کی جو ملکیت کی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں دیکھیں وہ بھی کممائن ہارویسٹر سے ریلیٹڈی بات کرنے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ دو کممائن ہارویسٹر کے کمپیریزن کی بات کریں گے تو دیکھیں دونوں کممائن ہارویسٹر کا کمپیریزن ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیچھے جو کممائن ہارویسٹر کی ویڈیو بنائی تھی ایک تو ملکیت کی بھوسا کمائن ہارویسٹر کی بیوڈیو بنائی تھی اور ایک فارم لائن بھوسا کمائن ہارویسٹر کی بیوڈیو بنائی تھی تو دیکھیں دونوں میں ہی جیدہ تر بھائیوں کے کمنٹ آئے تھے کہ بھائی ان دونوں میں کیا انتر ہے کون سی ہمارے لیے بیسٹ رہے گی آپ اس میں ایک کمپیریزن بیوڈیو بنائیے کہ ملکیت کی بھوسا کمائن ہارویسٹر کیسی ہے اور فارم لائن کی بھوسا کمائن ہارویسٹر کیسی ہے اور دونوں میں کون سی بیسٹ رہے گی تو آج ان دونوں کا ہی ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں تو دیکھیں ملکیت کی جو کمائن ہارویسٹر بھوسے والی آتی ہے وہ آتی ہے ملکیت 897 میں گرین پاور کے نام سے اور جو فارم لائن کی بھوسا کمائن ہارویسٹر آتی ہے وہ ہے فارم لائن 400 اسٹرا کروزر کے نام سے تو ان دونوں ہی کمائن ہر ویسٹر کا کمپیریزن آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس سے سب چیزیں آپ کی آج اس میں کلیر ہو جائیں گے تو ویڈیو میں جو ہے وہ لاس تک بنے رہے ہیں تو دوستو اس کمپیریزن میں آج ہم سب سے پہلے دیکھیں انجن کی بات کریں گے تو انجن جو ہے وہ ملکیت کے اندر جو انجن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہی اشوک لیلینڈ کا انجن ہے چھے سیلنڈر انجن ہے جو 133 سپاور جنریٹ کرتا ہے سی آئی ڈی آئی ٹیکنالوجیز کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور یہ بی ایس فور انجن ہے تو سیم یہی انجن آپ کو فارم لائن کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا یہی انجن سیم فارم لائن نے بھی یوز کیا ہے لیکن ملکیت کے اندر کیا ہے کہ اس انجن کے ساتھ میں آپ کو ایک آپشن بھی مل جاتا ہے آپ چاہو تو آئیشر کا انجن بھی لے سکتے ہو بی ایس فور والا ملکیت نے یہ آپشن دے رکھا ہے اب بات کر لیتے ہیں دیکھیں کٹر کے سائز کی کٹر کا سائز آپ کو دونوں ہی کمائی نارویسٹر کے اندر بارہ بارہ فٹکہ ملتا ہے لیکن ملکیت جو ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک باکس دیتا ہے کٹر کا باکس جو ہوتا ہے جس میں کچھ ایسی فصلے ہوتی ہیں جو کاٹی نہیں جاتی صرف اس میں ڈالی جاتی ہیں تو وہ کیا ہے کہ ساڑھے ساتھ فٹکہ باکس آپ کو ملکیت دیتا ہے اس کے ساتھ میں اب دیکھیں پریشر ٹینک کی بات کر لیتے ہیں پریشر ٹینک دیکھا ہوگا آپ نے کہ انجن کی صفائی کے لیے یا ہوا بھرنے کے لیے ٹائروں میں ایک پریشر ٹینک بھی ہوتا ہے تو ملکیت نے جو ہے وہ ایک ہی پریشر ٹینک دیا ہے لیکن فارم لائن نے جو ہے دو پریشر ٹینک دیئے ہیں اس میں اب دیکھیں گرین ٹینک کی کیپسٹی کی بات کر لیتے ہیں گرین ٹینگ کی کیپسٹی جو ملکیت کی ہے وہ آپ کو چودھے کنٹل کی دیکھنے کو ملے گی لیکن فارم لائن کی جو گرین ٹینگ کی کیپسٹی ہے وہ اٹھارہ سے بیس کنٹل کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب تھریشر کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں تھریشر کا جو استعمال کیا ہے ملکیت نے وہ دیکھیں بلیڈ والے تھریشر کا استعمال کیا ہے اپنی مشین میں لیکن جو فارم لائن نے جو تھریشر یوز کیا ہے وہ بینہ بلیڈ والا تریشر یوز کیا ہے جو سادہ جو ہوتا ہے اب اوگر کی بات کر لیتے ہیں یہ اوگر جو ہے وہ ملکیت نے سمپل اس میں مینول اوگر دیا ہے جبکہ فارم لائن میں جو ہے آپ کو وہ اوٹومیٹک اوگر دیکھنے کو ملے گا اب دیکھیں بات کر لیتے ہیں بھوسا کنٹینر کی تو ملکیت جو ہے وہ اپنی کمائن ہارویسٹر کے ساتھ میں بھوسا کنٹینر کا بھی آپشن دیتا ہے لیکن فارم لائن جو ہے وہ بھوسا کنٹینر کا اوپشن نہیں دیتا اپنی اس مشین میں ٹرولی سسٹم بھی دیتا ہے اب دیکھیں ٹائرز کی بات کر لیتے ہیں ٹائرز جو ہے ملکیت نے جو اس میں ٹائر یوز کیے ہیں فرنٹ والے وہ سولہ نوٹھائیس کے ٹائر جو ہے ملکیت نے دیئے ہیں جبکہ فارم لائن نے جو اپنی اس مشین میں ٹائر دیئے ہیں فرنٹ والے وہ اٹھارہ چارتیس کے ٹائر دیئے ہیں اور پیچھے کے جو ٹائر ہیں ریئر والے وہ دونوں کے ہی سیم ہیں نو سولہ کے ہی ٹائر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اب بات کر لیتے ہیں دیکھیں ورکنگ کیپسٹی کی تو ورکنگ کیپسٹی جو ملکیت کی ورکنگ کیپسٹی ہے جو کمپنی بتاتی ہے وہ دیکھیں دو سے ڈھائی اکڑ ایک گھنٹے میں یہ کارٹ لیتی ہے کمپنی کا یہ کہنا ہے لیکن فارم لائن جو کلیم کرتی ہے وہ ڈھائی سے تین اکڑ ایک گھنٹے میں کلیم کرتی ہے کہ ہماری مشین جو ہے وہ ڈھائی سے تین اکڑ ایک گھنٹے میں کارٹ لیتی ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں دیکھیں ان کے پرائیس کی کیونکہ زیادہ تر بھائی جو ہے وہ پرائیس پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے مشین تو بتا دی لیکن ان کے پرائیس نہیں بتائے کیونکہ کمپیریزن ہمیں پرائیس میں بھی دیکھنا ہے تو دیکھیں پرائز جو ہے وہ لگ بھگ ان دونوں مشینوں کے سیم ہی ہے تھوڑا بہت انتر ہے میں نے ڈسکرپشن میں ایک ویب سائٹ کا لنک دے رکھا ہے آپ وہاں سے بھی کلک کر کے اس پر دیکھ سکتے ہیں اور بائی چانس اگر آپ کو اس ویب سائٹ پر اس کے پرائز نہیں ملتے ہیں تو آپ اس سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہوں گے ان نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ بالکل ایکزیکٹ پرائز کا پتا کر سکتے ہیں باقی ایک لمسم پرائز میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں لگ بھگ 32 لاکھ روپے مان کر کے چلیے کہ یہ 32 لاکھ روپے کی مشین آپ کو پڑے گی تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اور ایکزیکٹ پرائز کے لیے میں نے آپ کو بتائی دیا کہ نمبر پر کانٹیکٹ کریے اب اگلی چیز ہے دیکھیں اس میں کیمرہ کیمرہ جو ہے آپ کو ملکیت کے اندر کیمرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا LCD سکرین دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن فارم لائن نے جو ہے اپنی اس مشین میں کیمرہ بھی دیا ہے اور LCD سکرین دیا ہے آپ ڈرائیور بیٹھے بیٹھے پیشے کا سب کچھ دیکھ سکتا ہے کینوپی کی بات کر لیتے تھے یہ کینوپی ملکیت نے سمپل کینوپی دیا جو دیتی ہے کمائن آر ویسٹر میں لیکن فارم لائن نے اس میں جو ہے اپنی فائیور کی کینوپی دی ہے اب اگلا ڈیفرین جو ہے وہ ان میں یہ ہے کہ دیکھئے انجن اور ریڈیئیٹر کے اوپر ملکیت نے کوئی فین نہیں دیا ہے جو سمپل ہی وہ دیتے ہیں وہی سب کچھ ایسا ہی دیا ہے لیکن فارم لائن نے اس میں اپ ڈیٹ کیا ہے اس میں کیا کیا ہے کہ دونوں ہی چیزوں کے اوپر انجن اور ریڈیئیٹر کے اوپر فارم لائن نے فین الگ سے دیئے ہیں جس سے کی دھول ان پر نہ اکھٹی ہو تو دوستو یہ تو ہوا ہے اس کا کمپیریزن دونوں کا تو دوستو اوورال کمپیریزن کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں نکل کر کے آئیں کہ ملکی جو ہے وہ کچھ فیسیلٹی زیادہ دے رہا ہے فارم لائن کے مقابلے جیسے کی بکٹ دے رہا ہے وہ کٹر والی ساڑھے ساتھ فٹ کی جو بکٹ ہے وہ بھی دے رہا ہے ساتھ میں اور بھوزہ کنٹینر کا اوپشن بھی دے رہا ہے ساتھ میں یہ چیزیں فارم لائن کے ساتھ نہیں ملتی اور انجن اوپشن بھی دے رہا ہے انجن بھی آپ کو دو اوپشن ملنا ہے کہ یا تو اشوک لیلینڈ لے لیں یا آئیشر لے لیں تو یہ چیزیں تو ایکسٹر دے رہا ہے لیکن اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ فارم لائن سے کم ہے اس کی جیسے ٹائر چھوٹے ہیں ملکیت کے اوٹومیٹک اوگر بھی نہیں ہے ملکیت کا گرین ٹینک کی کیپسٹی بھی کم ہے اس کی کیمرہ بھی نہیں ہے ملکیت میں اور سب سے بڑی چیز کے کٹنگ کیپسٹی بھی کم ہے ملکیت کی تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں لیکن ایک سب سے بڑا ڈیفرینس اور بتا دوں میں آپ کو دیکھئے ان دونوں میں ایک چیز اور ہے کنٹینر کے چکر میں ایک کمی اور کر دی ہے ملکیت نے ملکیت نے کیا کیا ہے کہ کنٹینر کے چکر میں اپنا جو انجن کا سسٹم ہے وہ اسے آگے کھسکا دیا ہے مشین میں جیسے دیکھا ہوگا کنٹینر پیچھے رکھنے کے چکر میں مشین کے انجن کو آگے کر دیا ہے تو کیا ہوا ہے کہ جب کٹر مشین میں لگا ہوا ہوتا ہے تو آگے بجن زیادہ ہو رہا ہے ایک بیلنس جو ہے مشین کا نہیں بن پا رہا تو ملکیت نے جو حساب لگایا وہ یہ لگایا کہ جب کنٹینر میں بھوسا بھر ہوا ہوگا تو پورا بیلنس بنے گا لیکن دیکھئے جب مشین روڈ پہ چلے گی تو کیا ہوگا کہ کنٹینر تو کھالی ہوگا تو کنٹینر جب کھالی ہوگا تو پیچھے بجن ہو گیا کم اور مشین آگے کٹر لے کے چل لی ہے تو آگے جو ہے بجن ہو گیا زیادہ انجن آگے کی طرف کو ہے اس کا تو کیا ہے کہ مشین پیچھے سے اٹھے گی جرا سے جھٹکے میں کہیں نیچے ڈھال پہ اتارنی پڑ گئی تو مشین فوراں آگے گر جائے گی یا کٹر اس کا ٹک جائے گا جمین پر تو یہ چیز بہت گلت کر دی ہے ملکیت نے یہ حساب نہیں لگایا پھر دونوں ہی چیزوں میں انجن کی پوزیشن وہ کی وہی ہے چاہے ٹرولی لگا رہے ہیں آپ یا کنٹینر لگا رہے ہیں تو وہ پوزیشن الگ الگ ہونی چاہیے تھی تھوڑا سا چاہے کنٹینر پیچھے کو نکلا رہے تھا کیونکہ بھوسے میں اتنا زیادہ بجن نہیں ہوتا ہے انجن اپنی جگہ پر بیلنس ہونا چاہیے تھا یہ چیز جو ہے ملکیت نے غلط کر دی ہے اس میں باقی فارم لائن کے اندر یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو تو دوستو فائنلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ملکیت سے بیسٹ رہے گی فارم لائن کیونکہ یہ سب چیزیں آپ نے کمپیریزن میں دیکھ لیں اب میں دیکھئے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ملکیت بالکل ہی خراب ہے آپ اسے مطلب دیکھئے چاہو تو آپ ملکیت کو بھی لے سکتے ہو ٹکر دونوں کی برابر کیے کچھ چیزیں ادھر فائدے کی ہیں تو کچھ چیزیں ادھر فائدے کی ہیں تو دونوں کا اپنا الگ الگ فائدہ ہے وہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ ہمیں کون سی لینی چاہیے ہاں کمپنی کی سرویس کی اگر ہم بات کریں تو ملکیت جیسی سرویس فارم لائن کی نہیں ہے کیونکہ فارم لائن کی سرویس اتنی اچھی نہیں ہے کمپنی کی جو ملکیت کی ہے تو اس کمپیریزن سے یہی چیزیں نکل کر کے آتی ہیں دیکھئے کچھ چیزوں میں بو بیسٹ ہے کچھ چیزوں میں بو بیسٹ ہے لیکن میرا اوپینین تو یہی کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا کہ فارم لائن جو ہے کچھ زیادہ بیسٹ ہے لیکن کمپنی کی سرویس کو دیکھتے ہوئے یہ نقصان بھی ہے اس طرف سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ پھر چیز آگے چل کے ضرورت تو پڑتی ہے کمپنی کی ایسا نہیں ہے مشین اگر کھیت میں خراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے آپ کو کسی پارٹس کی ضرورت ہے تو پھر وہ دکت ہوتی ہے اگر کمپنی آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو آپ کو بہت گصہ آتا ہے یہ بات بالکل ایک دم جینوین ہے باگی دوستو اگر آپ کی کیا رائے ہے اس سے ریلیٹڈ وہ آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو تو فرنڈز آئی ہوپ کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں یا سازے شیئر بھی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکیو بائی